دل کے پتھے ہیں ہیں وہ مضبوط ہوں آپ کی جو دل کی پمپنگ پاور ہے وہ مضبوط ہو اس کی جو ایجیکشن فریکشن ہے وہ مضبوط ہو اور اس کے علاوہ آپ کا جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو دل کے پتھوں کو خون دیتی ہیں وہ صاف ہوں تو یہ جو تین قسم کی ایکسرسائزز ہیں ان کو میں ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں ڈسکرائب کرتا ہوں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو سمجھنا ہے سب سے زیادہ جو ورزش بتائی جاتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے اپنے مریضوں کو تاکہ ان کے دل کے اوپر کوئی دباؤ زیادہ نہ پڑے تو ان کو ہم کہتے ہیں ایروبک ایکسرسائزز اس کو عام زبان میں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ جب بھی دل کا ڈاکٹر یا کوئی ڈاکٹر آپ کو دل کی بہتری کے لیے ایک موڈرٹ فیزیکل ایکٹیویٹی کا حوالہ دیتا ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک ہفتے میں ایک سو پچاس منٹ یا ہفتے کے سات میں سے پانچ دن اور روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے یعنی تیس منٹ کے لیے ایک ایروبک ایکسرسائز کرنی ہے جو کہ موڈرٹ فیزیکل ایکٹیویٹی ہے تو اس سے مراد اس کی یہی قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان ایکسرسائزز کا مقصد کیا ہے یہ ایروبک جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جسم کے اندر خون کی سرکولیشن ہے خون کی جو نالیوں میں خون کا بہاؤ ہے اس کو بڑھانا ایک ایسی فیزیکل ایکٹیویٹی کرنا کہ جس کے اندر خون کی جو نالیاں ہیں ان کا بہاؤ بڑھے اور اس کو ایروبک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی جگہوں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ اکسیجن زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے یعنی کھلے عام اکثر یہ ایسے ماحول میں کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے خون کی سرکولیشن بڑھی اکسیجن بہتر مقدار میں موجود ہے تو آپ کا جو دل ہے اس کی پمپنگ کا پاور بہت بہتر ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو یہ ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ بڑی ہوئی جو سرکولیشن ہے کیونکہ یہ شگر کے مریضوں کو بھی فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ بلڈ پیشر کے مریضوں کو بھی فائدہ دیتی ہے تو شگر کا لیول آج سے حصہ ٹھیک رہنا شروع کر دیتا ہے بلڈ پیشر جو ہے وہ نیچے رہنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تمام چیزیں ملکے جو خون کی نالیوں کے اوپر پڑا ہوا دباؤ ہوتا ہے خاص طرح خون کی وہ نالیاں جو دل کے پٹھوں کو خون دیتی ہیں تو اس دباؤ کو کم کرتی ہیں یہ ایکسرسائزز جس کی وجہ سے دل دل کی جو پمپنگ پاور ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے عام طور پر بڑا ایک انٹرسنگ تجربہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کسی بھی مریض کا ایک ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ کرتے ہیں یعنی جو ٹریڈ میل کے اوپر دھڑاتے ہیں اگر اسی مریض کو پھر وہ ایروبک ایکسرسائزز اور جو آگے دو میں ذکر کروں گا ان کو وہ تجویز کر دی جائیں اور اس کے چھے مہینے کے بعد جب یہی ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے اب یہ جو ایروبک فیزیک ایکسرسائزز ہوتی ہیں یہ ہیں کون کون سی یہ بڑی اہم بات ہے اس میں آ جاتا ہے جیسے آپ برسک واغ کرتے ہیں یعنی تیزی سے چلتے ہیں پارک کے اندر جا کے یا پھر آپ رننگ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتی ہے یعنی جوگنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ دوڑتے ہیں آہستہ آہستہ اسی طرح سے جو سائیکلنگ کا عمل ہے جو آپ سائیکل چلاتے ہیں وہ اس کے اندر آتی ہے ایروبک ایکسرسائزز کے اندر اس کے اندر سویمنگ ہے یعنی جو تیراکی ہے جو آپ تیرتے ہیں جا کے سویمنگ پول کے اندر یا کہیں پہ بھی تو جو سویمنگ ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے اسی طرح سے بعض اوقات آپ جو رسی پھلانگتے ہیں یعنی جو سکیپنگ کہتے ہیں روپ سکیپنگ جس کو کہتے ہیں تو وہ بھی ایروبک ایکسرسائز کے اندر آتی ہے اسی طرح سے بعض لوگ ٹینس کھیلتے ہیں تو یہ جو سائیکلنگ ہے بریسک واغ ہے رننگ ہے سویمنگ ہے روپ سکیپنگ ہے اور یہ جو ٹینس ہم کھیلتے ہیں تو یہ تمام آتی ہیں ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی کے اندر اور جو ہفتے میں پانچ دن کم از کم کرنی چاہیے ایک ہفتے میں یہ ایک سو پچاس منٹ بنتے ہیں کیونکہ روزانہ جب آپ نے پانچ دن کے لیے کرنی ہے تو یہ تیس منٹ کے لیے ایک دن میں کرنی چاہیے تو یہ سب سے اچھی ایکسرسائزز ان کو ہم کہتے ہیں دل کی صحت کے لیے یہ کون سی ہیں یہ ہے ایروبک فیزیکل ایکٹیویٹی یا ایروبک ایکسرسائزز دوسرے نمبر پہ آتی ہے سٹرینٹننگ ایکسرسائزز اب یہ جو سٹرینٹنگ ایکسرسائزز ہے ان کا کیا مقصد ہے ان کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے پورے جسم کے جو پتھے ہوتے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور اسی طرح سے جب آپ کے پورے جسم کے پتھے مضبوط ہوں گے تو وہ فیکٹر جو آپ کے دل کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ کا باہر لٹکا ہوا پیٹ آپ کا بڑا ہوا ہوا برا کلیسٹرول جس کو ہم ال ڈیل کہتے ہیں اور آپ کا کام ہوا ہوا اچھا کلیسٹرول یا گوڈ کلیسٹرول جس کو ہم ایچ ڈیل کہتے ہیں یعنی سٹرینٹنگ ایکسرسائزز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے بری جو چکنائی ہے اس کو کم کرنا اچھے والی چکنائی کو بڑھانا آپ کا جو پیٹ باہر لٹکا ہوا ہے آپ کے اندر جو موٹاپا ہے اس کو کم کرنا اور یہ تمام فیکٹر آخرکار مل کے آپ کے جو دل کی صحت ہے اس کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یہ جو سٹرینٹھنگ ایکسرسائزز ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہفتے میں دو دن کرتی کرنی ہے لیکن وہ دو دن ایک دوسرے سے جڑے نہ ہو یعنی ایک دن کی ہے تو درمیان میں ایک یا دو دن کا گیپ ڈالیں اور پھر آپ کریں اور ہفتے میں یہ دو دن کریں یعنی دو دن نون کنزیکٹیو دن ایک ہفتے کے اندر تو جو سٹرینٹھنگ ایکسرسائزز ہیں ان کی مثال کون سی ہے ان کی مثال ہے جیسے آپ جاتے ہیں جم کے اندر یا گھر کے اندر آپ نے ویٹ مشین رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ وزن اٹھاتے ہیں اسی طرح سے آپ جو ڈمبلز ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے جو بعض اوقات آپ کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں جس میں آپ آپ سٹریچ کرتے ہیں یا کوئی کسی چیز کو کھینچتے ہیں تو اس کو ہم وہ اس میں شامل ہیں اسی طرح سے بعض اوقات آپ پش اپس لگاتے ہیں کہ آپ فرش کے اوپر آپ اپنے پش اپس دیکھا ہوگا اکثر کے لوگ لگاتے ہیں یا پھر آپ چین اپس کے جو کسی چیز کو پکڑ کے راڈ وغیرہ کو اور آپ اپنے جسم کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور چین لگاتے ہیں اس کے ساتھ تو پش اپس آتے ہیں جو چین اپس آتی ہیں اس کے علاوہ سکوٹس ایک خاص قسم کی ایسے ہی ایک سٹرینٹننگ ایکسرسائز ہے یا پھر آپ ڈمبل اٹھاتے ہیں آپ وزن اٹھاتے ہیں تو یہ اور ویٹ مشین وغیرہ پہ جا کے ویٹ اٹھاتے ہیں تو یہ ہفتے میں دو دن اور دونوں دن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہ ہو یہ ہے سٹرینٹننگ ایکسرسائز اور یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے آپ کے دل کی صحت کو آخر میں بات کروں گا فلیکسیبیلیٹی ایکسرسائزز کی اب یہ جو فلیکسیبیلیٹی ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کو سٹریچنگ ورک آؤٹس بھی ہم کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے اور آپ نے یہ کیا کتنی دفعہ دن میں یا ایک ہفتے میں کرنی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو آپ نے پہلے دو قسم کی ایکسرسائزز کی ہیں وہ ایروبیک ایکسرسائز تھی اور سٹرینٹنگ ایکسرسائز تھی لیکن اگر آپ وہ فوری طور پر شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے آپ کو مسلز کا پین شروع ہو جائے آپ کے جسم میں کریمپس پڑھنا شروع ہو جائے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ درد شروع ہو جائے یا بعض ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں فلیکسبلیٹی ایکسرسائزز اس کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں کچھ ایسی ایکسرسائزز جس کو ہم سٹریچنگ ورک آؤٹس کہتے ہیں یہ آپ نے دونوں قسم کی جو میں نے پہلے ورزیشیں بتائی ہیں اس سے پہلے اور بعد میں یہ ڈیلی کرنی ہوتی ہیں خاص طور پر کیونکہ ایروبیک ایکسرسائز آفتے میں پانچ دن کرنی ہے تو آپ نے پانچ دن یعنی وہ کرنے سے پہلے اور اس کے بعد اور اسی طرح سے جب آپ سٹریٹنگ ایکسرسائز کریں گے اس سے بھی پہلے اور بعد میں آپ نے یہ فلیکسبلیٹی ایکسرسائزز کرنی ہے اور مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ آپ کے پتھوں کو تھوڑا سا سٹریچ کرنا تھوڑا ان کو ریلیکس کرنا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ جب بھی لکھیں گے کہ فلیکسبلیٹی ایکسرسائزز یا سٹریچنگ ورکس آؤٹ تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہ ایسی چیزیں بتا دیں گے جن میں سے آپ نے دو یا تین اپنے لیے چوز کر لینی ہے جو آپ جب بھی آپ نے روزانہ کوئی ورزش کرنی ہے جو میں پہلے دو بتا چکا ہوں تو یہ ضرور کریں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں یا پارک میں بھی کر سکتے ہیں جن میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نہیں بھی کوئی چیز ملتی ہے تو دو بڑی مشہور ایکسرسائزز ہیں ایک ہوتی ہے چائنیز ہے جس کو ہم ٹائچی کہتی ہیں ٹائچی جو ہے بڑا ایک خاص قسم کا ایک طریقہ ہے ان کا اپنے جسم کو ڈھیلا رکھنے کا اپنے جسم کو ریلیکس رکھنے کا اور دوسرا جو ہے بڑا مشہور ہے جس آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں اور وہ ہیں یوگا کی ایکسرسائزز تو یوگا کے بھی ایکسرسائزز کو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں ان میں سے تین چار کو یا دو تین کو آپ اپنے لئے سیلیکٹ کر لیں اور روزانہ یا جب بھی آپ نے ایروبیک ایکسرسائز کرنی ہے اور جب بھی آپ نے سٹرینٹننگ ایکسرسائز کرنی ہے تو اس سے پہلے اور بعد میں آپ نے یہ ضرور کرنی ہے مقصد کیا ہے تاکہ آپ کو جو دونوں قسم کی ایکسرسائزز ہیں ان کا میکسیمم بینیفٹ ہو یہ نہ ہو کہ تین سے چار ہفتے کے بعد آپ دردوں کی وجہ سے اپنے بیڈ میں پڑے ہوں اور آپ کو کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو اپنے اگر آپ یہ جو فلیکسیبیلٹی یا سٹریچنگ ورک آٹ کریں گے تو آپ کا جسم تیار ہوگا اور اس کے بعد وہ پھر سلو ڈاؤن ہو جائے گا جو ایروبیک ایکسرسائزز کے لیے اور سٹرینٹنگ ایکسرسائزز کے لیے تاکہ آپ کو میکسیمم فائدہ ہو ان دونوں ایکسرسائزز کا جو میں پہلے بتا چکا ہوں تو دل کی صحت کے لیے آپ یا اپنے پیارے یہ تین قسم کی اگر ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کو صرف اور صرف انشاءاللہ فائدہ ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اور ہر ویڈیو کے لیے ریکویسٹ ہے کے لائک کیا کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کوئی بھی ویڈیو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یا آپ کے موسیقی موسیقی